ام المومنین سیدہ سعودہ بنت زمان بن قیس بن عبدالشانس بن عبدود کرشیہ آمیریہ ہیں ان کا نصب الافصل انبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب شریف سے لوہ میں مل جاتا ہے ان کی کنیت ام الازود ہے حجرت حبشہ سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ ابتداہی میں مکہ مکرمہ میں ایمان لائی ان کے شوہر حضرت سکران بن عمرو بن عبدالشمس بھی ان کے ساتھ اسلام لائے جن سے عبدالرحمان نامی لڑکا پیدا ہوا سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سکران رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف حجرت ثانیہ کی ان کے شوہر مکہ مکرمہ باروائے دیگر حبشہ میں فوت ہو گئے سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لائیں تو خواب میں دیکھا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور قدم مبارک ان کی گردن پر رکھا اپنا یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا اگر خواب بینہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم بیان کر رہی ہو تو میں بہت جالت اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں چاہیں گے پھر کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی حضرت خطیجہ الگبرا رضی اللہ عنہ کی انتقال سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہائیت پریشانی ہوئی کیونکہ گھر بار بھال بچوں کا انتظام انہی سے متعلق تھا یہ دیکھ کر خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نگاہ کر لیجئے فرمایا کس سے خولہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدر رضی اللہ عنہ کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے خاصتگواری کی اجازت دے دی خولہ رضی اللہ عنہ حضرت صدر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا کہ خدا عزوجل نے تم پر کیسی خیر و برکت نازل فرمائی ہے صدر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس باغرز خواستگاری بھیجا ہے انہوں نے کہا مجھے منظور ہے مگر میرے باپ سے بھی دریافت کر لو چنانچہ وہ ان کے والد کے پاس گئی اور جہلیت کے طریق پر سلام کیا یعنی ان ام سبحہ کہا انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو خولہ رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا پھر نکاح کا پیغام سنایا انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف قفو ہیں مگر سودہ سے بھی دریافت کر لو خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ راضی ہیں یہ سن کر زمان نے کہا کہ نکاح کے لئے آ جائے بعض روایتوں کے مطابق حضرت خطیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی اور بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ثانی ہوا حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے پانچ حدیثیں مروی ہیں ایک بخاری اور پاکی چار سنن اربا میں مروی ہیں سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ کا وسال مائے شوال چومن ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں ہوا بامعجب روائے دیگر دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ہوا